اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو میں ہوں فردوز حسن کبیر اور آج ہم دمکھوڑا کی سرزمین پر موجود ایک اللہ کے ولی ان کا مزار وہاں موجود ہے بہت پرانی درگاہ ہے اور وہاں پر آج ہم جائیں گے اور اس سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت نظارے اسی گاؤں کے جہاں پر یہ درگا بنی ہوئی ہے کتنا خوبصورت یہ ہرہ بھرہ ندی ہے اور ندی کے پلپے ہم لوگ کھڑے ہیں یہ کابی خوبصورت منظر مجھے لگا تو اس درگا شریف پر ہم جائیں گے وہاں پر جا کر کے ان کے بارے میں معلوم کریں گے اور دیکھتے ہیں وہاں پر کیسا لگتا ہے اس سے پہلے میں نے چاہا کہ راستے میں کچھ خوبصورت منظر مجھے نظر آئے میں نے ان کو کیمرے میں قید کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت منظر ہے کافی اچھا لگ رہا ہے یہاں پر دیکھنے میں اور کافی ٹھنڈی ہوایاں چل لیتی بہت اچھا یہاں کا موسم خوشگوار لگ رہا تھا میں تھا وہاں میرے کچھ ساتھی میرے ساتھ تھے اب ہم لوگ مزار شریف کے طرف بڑھنے لگے ہیں اور وہاں جا کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں کا منظر اب ہم درگاہ کے مین گیٹ کے سامنے کھڑے ہیں اب ہم اس کے اندر جائیں گے اور وہاں کافی خوبصورت ہریالی ہے اور وہاں بہت اچھا لگا تھا اس کے اندر جائیں گے اس سے جانے سے پہلے جو یہاں کا جو باہر کا جو منظر ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ میرے ساتھ کچھ میرے پیر بھائی ہیں اور یہ روٹ ہے یہ اس طرف جو روٹ گیا ہے یہ رچھا روٹ گیا ہے رچھا بہڑی کی طرف اور اس طرف جو روٹ گیا ہے یہاں پر مارکیٹ لگتی ہے اور شاید کوئی دن ہوتا ہے وہاں بھی بہت ساری دکانیں آتی ہیں ہم تو صبح پہنچ گئے تھے شام تکیہ بہت ساری بھیل ہو جاتی ہے اور دور دور سے لوگ یہاں پر اپنی خریداری کے لیے آتے ہیں اب ہم درگاہ شریف کے اندر بڑھنے لگے ہیں درگاہ شریف کے اندر جانے کے بعد وہاں کا جو منظر ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور ہمارے ساتھ یہ کچھ بھائی ہیں ہم ان سے جانکاری لیں گے اور ان سے معلوم کریں گے ان کے بارے میں ان کے ہسٹری کے بارے میں پتا کریں گے ہمارے ساتھ یہ جو تاج لگائے ہیں جناب چھوٹے بھائی یہ ان کے بارے میں بتائیں گے پہل لگیں گے فرحال آپ کہاں رہے ہیں قریب قریب 20 سال سے رہے ہیں 20 سے زیادہ ہوگئے بس زیادہ جی تو ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے صاحب مزار کے بارے میں یہ کیا نام ہے ان کا یہ وزیر سامیہ ہے اور ہم جب آئے تھے یہاں پر جی تو یہاں پر جو تھا نیچے تھوڑی چھوڑی نیچے لگی تھی جی کنجا کا پیڑ تھا یہاں سڑکتے یہاں کھڑے ہو گئے تھے جنجی بارث ہو رہی تھی ہاں تو ہم نے دیکھا ان کی طرف جی اور کہا ہم نے کہ یہ مست میاں ہیں ان کا کوئی ہے تو ہے نہیں بنوانے والا میاں سے کہا کوئی سرکار سراجہ جہاں گی جی اور میاں سے کہا ہمیں بنوانے والا دیجئے ان کا ہی جی باپنی کا بنوانے والا دیجئے یہاں پر اچھا لگے گا ہم بھی یہاں رہیں گے جی بنوانے والا دیجئے ہم یہاں ماشاءاللہ ابھی ہم درگاہ شریف کے اندر بھی جائیں گے وہاں کافی اچھا لگا اس کے اندر مزا شریف کے اندر جائیں گے لیکن اندر جانے سے پہلے ابھی ہم مزا شریف کے آس پاس جو اور قبریں بنی ہیں کافی پرانی پرانی قبریں ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ وہ قبرستان ہے یہ وہ گھر ہے یہ وہ منزل ہے کہ یہاں پر ہر انسان کو ایک دن آنا ہے اور یہ قبرستان کے اندر ہم جب گھومیں اور یہاں پر بہت ساری پرانی قبریں دیکھنے کے ملیں آخرت کی یاد آئی اللہ تعالیٰ کی یاد آئی اور قبرستان میں جانے سے موت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور دنیا سے دل دور ہونے لگتا ہے ہم یہاں پر پہنچے اور یہاں پر ہمارے چھوٹے بھائی جو ہمارے ساتھ میں چل رہے ہیں جو ابھی بول رہے تھے ان کے بیٹے کی قبر ہے وہاں پر جائیں گے کچھ حصائل سواب کریں گے پھر وہاں سے باپسی پر ہم مداز شریف کے اندر جائیں گے آپ ویڈیو کو چھوڑ کر کرنا جائیں ابھی لاشتر میں بہت کچھ باقی رہ گیا دیکھنے کے لئے اور مداز شریف کے جب اندر جائیں گے تو وہاں کا منظر دیکھ کر کے انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا جب تک آپ یہ خوبصورت آواز میں بہترین کلام کو سماعت فرمائیں سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے سرکار سے پہلے سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے سرکار سے پہلے سنسار نہیں تھا میرے سرکار سے پہلے سرکار تو موجود تھے سنسار سے پہلے سنسار سے پہلے سرکار سے پہلے سرکار سے پہلے سرکار سے پہلے رب رحمت عالم جن کہہ کہہ کے بلاتا کہہ کہہ کے بلاتا ہاں کہہ کہہ کے بلاتا رب رحمت عالم جن کہہ کہہ کے بلاتا سرکار سے پہلے تھا کون بھلا احمد مختار سے پہلے مختار سے پہلے موسیقا